تو چھو مووی میں آج آپ کو ایکسپلین کرنے والی ہوں اس کا نام ہے The Losers اور یہ مووی ہے چار فرنس کے بارے میں تو اس مووی کے سٹارٹنگ میں بھی ہم انہی چار دوستوں کو دیکھتے ہیں وہ ایک آئیلین پر موجود ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے کوالٹیز میں بہتر ہونے کی بحث کر رہے ہوتے ہیں یعنی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تم سے بہتر ہوں کہ اچانک سے ان کی پٹ لگ جاتی ہے اور کارڈز کی کیم کھیلنے میں وہ سب بسی ہو جاتے ہیں اور اسی دوران ہمیں ان کا اصلی انٹروڈکشن دکھایا جاتا ہے جس کے مطابق ایک سولجر کا نام جینسن ہوتا ہے جو کہ تکنولوجی ماسٹر ہوتا ہے اور دوسرے کا نام ہوتا ہے کوگر جو کہ تیر اندازی میں ماسٹر ہوتا ہے تیسرے کا نام اوچھ ہوتا ہے جو کہ کارڈز اور ویپنز کا ماسٹر ہوتا ہے جبکہ چھوٹے سولجر کا نام روک ہوتا ہے جو کہ پلاننگ کا ماسٹر ہوتا ہے پھر آتا ہے کلے جو ان کو ایک مشن پر بولیویا لے کر جاتا ہے راستے میں وہ انہیں ایک ٹرکس اور آرمز ڈیلر کے بارے میں بتاتا ہے جس کا نام فیدل ہے ایک دمیسٹک ٹیروریسٹ یعنی دہشت گرد ایک اسمبلی کو رن کر رہا ہوتا ہے کلے کہتا ہے کہ ہم اسے ڈونڈیں گے اور لیزر ٹارگیٹڈ بوم سے پینٹ کریں گے اور ہم اسے بس نکلیں گے اور کوئی گرد پر یا کوئی ہنگامان نہیں ہوگا پھر وہ سب ٹارگیٹڈ ایریا پر پہن جاتے ہیں لیکن جہاں انہوں نے اٹاک کرنا ہوتا ہے وہاں بچی ہوتے ہیں پھر وہ لوگ اوپسٹ سائٹ سے جا کر اٹاک کرتے ہیں وہ کمپونٹ میں انٹر ہوتے ہیں اور سب سولجرز کو ایک ایک کر کے شوٹ کر دیتے ہیں کلے اس ڈرگ ڈیلر کو بھی شوٹ کر دیتا ہے اور وہ سب سکسیسفولی ان سب کٹس کو ریسکیو کر لیتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں پھر وہ سب ان بچوں کو ایک ہیلیکاپٹر میں سیفلی بھیج دیتے ہیں لیکن اپریشنل سینٹر سے کلے کو میکس نام کا ایک آدمی بتاتا ہے کہ اس ہیلیکاپٹر کو دسٹروئے کرنے کا آرڈر آیا ہے اور اچھا نکل اس ہیلیکاپٹر کو ایک مسائل آ کر بچوں سمیت دسٹروئے کر دیتا ہے ان سولجرز کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اٹاک کرس کو مارنے کے لیے کیا گیا تھا یعنی بچوں کو مارنے کے لیے ہی کیا گیا تھا اس لیے وہ اپنی فیک ٹیٹس کو پروف کرنے کے لیے وہاں اپنی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں نیوز میں یہ پروف ہو جاتا ہے کہ ان سب کی ٹیٹ ہو چکی ہے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو چکنز کی فائٹ ہو رہی ہوتی ہے اور وہاں کلے اور روک میں پیٹ لگائی ہوتی ہے لیکن وہ ہار جاتے ہیں کلے کو وہاں پر ایک لڑکی دیکھ رہی ہوتی ہے پھر کلے اور روک ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں کلے روک کو کہتا ہے کہ ہمیں میکس کے خلاف جانے کے لیے کچھ بھی کرنا ہوگا تو روک اسے کہتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم اب سولڈرز ہیں اس لیے وہ اسے کہتا ہے کہ ہمیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے پھر ہم کلے کو ایک لب میں دیکھتے ہیں وہاں وہی لڑکی اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک آ جاتی ہے وہ اسے فرانک ہونے کی کوشش کرتی ہے کلے اسے ہوتیل کے رومے لے جاتا ہے اور وہ لڑکی وارش روم جانے کے بہانے سے اپنی گن چھپا کر لاتی ہے اور ان دونوں میں صبردست قسم کی فائٹ شروع ہو جاتی ہے دیکھنے میں تو وہ لڑکی کمزور سی ہوتی ہے لیکن جب وہ کلے کے ساتھ فائٹ کرتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ فائٹنگ کی ماسٹر ہے وہ کلے کے سر پر پوٹل پھینگتی ہے لیکن وہ بچ جاتا ہے پھر وہ اس کو چیئر سے مارتی ہے وہ تو ایک کمال کے فائٹر تھی پھر کلے اسے پوچھتا ہے کہ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو وہ کہتی ہے کہ میں میکس کو فائن کرنے میں تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں اور کلے اس لیڈی سے پوچھتا ہے کہ تم کیسے جان بھی ہو کہ ہم زندہ ہیں وہ کہتی ہے کہ میں نے ہیلیکاپٹر کے ملبے میں سے ٹوٹل ٹیتھ کاؤنٹ کیے تھے وہ کلے کو ایک ٹیل آفر کرتی ہے جس میں اسے کہتی ہے کہ میں آپ سب کو آپ کی پوزیشنز واپس دلاؤں گی اور اس کے بدلے میں مجھے میکس چاہیے وہ لیڈی اسے ٹریس دیتی ہے اور وہاں سب سولجرز کے ساتھ آنے کا کہتی ہے لے اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے تو میں تمہیں مار ڈالوں گا نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب اس لڑکی کے کہنے پر ایک قبرستان یعنی گریفیار میں آ جاتے ہیں کیونکہ اس لڑکی نے انہیں وہاں ملنے کا کہا تھا روپ لے کو ریمائن کرواتا ہے کہ پہلے بھی کئی بار وہ لڑکیوں کی وجہ سے پرابلمز میں بھسے تھے ایک بار کسی لڑکی نے اس کی کار میں بوم بھرک دیا تھا اس لیے اسے کانشیس رہنے کی ایڈوائز کرتا ہے پھر وہاں وہ لڑکی آ جاتی ہے اور اپنا نیم آئیشہ بتاتی ہے وہ نے بتاتی ہے کہ میکس 30 پرائیویٹ سیکیوریٹی کے ساتھ ٹریفل کرتا ہے اور وہ ان سے کہتی ہے کہ میرے پاس یہ پار ہے کہ آپ سب کو واپس یو ایس میں پوزیشنز واپس دلا سکتی ہوں اور پورے اپریشنز کو فرنڈز دے سکتی ہوں کیونکہ آپ فٹ ہیں تو روک اسے کہتا ہے کہ ہم تم پر کیسے ٹرسٹ کر لیں وہ کہتی ہے کہ میں وہ پہلی بندی ہوں جو ایڈمنٹ کرتی ہے کہ میکس ایکسسٹ کرتا ہے وہ کہتی ہے آپ لوگوں کے پاس دو چوائسیز ہیں یا تو یہاں بیٹھ کر ٹائم ویسٹ کرو یا پھر اسے ریفنج لو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دبائی میں میکس ایک آدمی سے ایک ٹیل کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ کیا یہ ایک فائنینشل ایشو ہے یا پھر مورال ایشو وہ کہتا ہے کہ یہ ایک مورال ایشو ہے پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا تو تم اس ٹیل پر مورال اوبجیکشن دے رہے ہو وہ کہتا ہے کہ پلیس آم سوری اسے چھوڑ تو ریچ مین اپنے آدمی کو اشارہ کر کے اسے مارنے کا کہتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اسے ففٹی سیونتھ فلور سے نیچے پھنگ دو پھر وہ باقی دو لوگوں سے ان کے پرسپیکٹیوز پوچھتا ہے اور ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ ہمارے مورال پرسپیکٹیوز ڈیفرنٹ ہیں یعنی مورال ویلیوز کو ہم ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھتے ہیں میکس کہتا ہے کہ مجھے ان سے ایک ٹیسٹ کرنا ہے اور چار یوز کرنے ہیں وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے اور پیسوں کی ضرورت ہوگی رچ مین کہتا ہے کہ تمہیں پیسے بھی مل جائیں گے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آئیشہ ان سب سولجرز کو سیکریٹلی یو ایس لیاتی ہے پھر وہی رچ مین ایک ہیلیکاپٹر میں ہوتا ہے اور ایک سونک ڈی میٹیویلائزر ایک خالی آئیلنڈ پر ٹرائے کرنے کے لیے ڈسٹروائے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کوئی پولیوشن نہیں ہوگا پھر اس رچ مین کا آدمی ویڈ پوچھتا ہے کہ یہ ہم کس کو سیل کریں گے اس نے کہا ہے کہ ہم اسے چائنیز لوگوں کو سیل کریں گے اور پتہ نہیں وہ اس کے اصل قیمت دے پائے یا نہیں یہ ایسا ہے جیسے کسی چھ سال کے بچے کے ہاتھ میں گن پکڑا دی جائے ویڈ کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے ایک اور جنگ میکس کہتا ہے کہ ہم سب یو ایس کو سیف کرنے کے لیے کر رہے ہیں میکس کی اسیسٹی امبریلا نہیں ہندل ہوتی تو وہ اسے ویبن سے شوٹ کر دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں ان سولز کا گروپ ایک ٹراما کرتے ہیں اور اپنے فیک نیمز رکھ لیتے ہیں جس میں کیویلیر فائرلیس پوچھ سے ایک میسیج پیشتا ہے کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جس میں کاروی مر چکا ہے اور فریمن بہت زیادہ زخمی ہے ہمیں میڈیکل اسسسٹنٹ چاہیے ہوگا اور جیسی وہ ایجنٹس ان کو ریسکیو کرنے آتے ہیں تو ان کے باقی ذاتی چھپ کر ان پر اٹیک کر کے ان کو بھی ہوش کر دیتے ہیں پھر وہاں کلی اور آئیشہ آ جاتے ہیں اتنے میں پوچھ اور جنسن کلی کو دکھانے کے لیے ایک راکٹ لانچر ریڈی کرتے ہیں اور اسے ٹیسٹ کرتے ہیں وہ سکسیسفل ہو جاتا ہے تو وہ سب ہوش ہو جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کیمپ میں واپس آ کر ہیلیکاپٹر کو پینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جنسن آئیشہ سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے ہو تو وہ کہتی ہے کہ میں نورٹ امریکہ سے ہوں پھر وہ اس کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے دوسری طرح ایک روک کے باقی لوگ کلی کے ساتھ ایکوپمنٹس ریڈی کر رہے ہوتے ہیں آئیشہ ان سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ گنز اٹیک کے لیے بہت چھوٹی ہیں پھر روک آئیشہ سے پوچھتا ہے کہ تمہیں میک سے کیا پروبلم ہے ہم گھر واپس بھی تو جا سکتے ہیں آئیشہ اسے اس ڈیل کے بارے میں یاد دلاتی ہے تو روک اسے روڈلی کہتا ہے کہ تمہاری ڈیل کلی کے ساتھ دی اور مجھے میرے سوالوں کے جواب چاہیں گے پھر آئیشہ اسے بتاتی ہے کہ میکس بہت ایڈوانس ویپنز پائے کر رہا ہے اور میں نہیں جانتی کہ اس سب کا ان کیا ہوگا لیکن مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ جب وہ کسی چیز میں انٹرسٹ لے لیتا ہے تو بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں تو روک اسے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اسے روک پاؤگی تو وہ کہتی ہے یہ کام تم لوگ کروگے روک اپنی گن اس پر رکر کلے سے پوچھتا ہے کہ کیا میں اس لڑکی کو مار دوں تو کلے کہتا ہے کہ تم ایسا نہیں کروگے تو آئیشہ کہتی ہے کہ مجھے شوٹ کر دو لیکن کلے اسے روکتا ہے پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد روک مان جاتا ہے اور اسے شوٹ نہیں کرتا لیکن اسے کہتا ہے کہ اگر ہم اس لڑکی کی وجہ سے کسی پرابلم میں بسے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا نیکس سین میں ہم دیکھتی ہیں کہ روک اور کلے ایک کار کے اندر چھپ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک گاڑی بہت پروٹکول کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ اس کے اندر میکس ہی ہے جیسے ہی میکس کے گاڑی چلتی ہے تو روک اس پر لوگیشن بیپن فائر کرتا ہے جسے ان کو پتہ چل سکے کہ میکس کہاں جا رہا ہے وہ سب اپنی پوزیشن سیٹ کر لیتے ہیں کوگر ایک گاڑی کو فوکس کر کے اس پر شوٹ کر دیتا ہے اور وہ تباہ ہو جاتی ہے پھر میکس کا ادبی وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے پتہ چلتا ہے کہ آس پاس کے سب راستے پلوٹ ہے اتنے میں کلے کار میں سے نکل کر ان کی طرف ایک سموک شیل فائر کرتا ہے اور ساتھی آئی شرپوچ ہلیکاپٹر میں آ جاتے ہیں اور میکس کا آدمی ان پر شوٹ کرنے کا آرڈر دیتا ہے اور ساتھی روپ نے جس کاری پر لوگیشن لگائی ہوئی تھی وہ سے فائر کر دیتا ہے ویٹ کنٹرولر سے ہلپ کا کہتا ہے اور جس ڈرک میں ویپنز جا رہے تھے وہ لوگ اسے ہلیکاپٹر کے سریعے اٹھا لیتے ہیں اور میکس کے لوگ نیچے سے ہلیکاپٹر پر فائرنگ شروع گئے دیتے ہیں پھر کلے پوچ سے ان کا کرنٹ سٹیٹس پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے ٹرک کو اٹھا لیا ہے اور اب اسے لے جا رہے ہیں پھر وہ سب واپس آ جاتے ہیں پوچھ ہیران ہوگے کلے سے کہتا ہے کہ کیا تم جانتے ہو وہاں میکس کا آدمی ویٹ بھی موجود تھا پھر روک اسے کہتا ہے کہ ٹرک کے اندر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے جیسے ٹرک کا دور کھلتا ہے تو اس میں سے سولجرز پاہیر آتے ہیں اور کلے پر گنڈ رکھ لیتے ہیں تو وہ سب آ کر ان سولجرز کو بے ہوش کر دیتے ہیں اور کلے کو بچہا لیتے ہیں پھر کلے ان کی ایک سولجر سے پوچھتا ہے کہ میکس کہاں ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا پوچھ اس کو بھی بے ہوش کر دیتا ہے پھر کوگر ٹرک میں سے ایک باکس نکال کر لاتا ہے تو اس میں سے ایک ہارڈ ڈرائف نکلتی ہے وہ ہارڈ ڈرائف لوٹ تھی اور اسے ہیک یہ بغیر نہیں کھولا جا سکتا تھا لیے آئیشہ کو ماننے کو ہر چیز کو جلانے کے آرڈرز دیتا ہے آئیشہ اسے کہتی ہے کہ کیا تم نہیں دیکھنا چاہوگے کہ اس ہارڈ ڈرائف میں کیا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ میکس کہاں ہے لیکن میں اتنا ضرور جان دی تھی کہ وہ اس ٹرک میں اپنا کچھ بہت قیمتی لے کر چاہ رہا ہے اور کہتی ہے کہ اس میں جو بھی ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے تاکہ ہم اس کے اگینسٹ یوز کر سکیں پھر جنسن کلے کو بتاتا ہے کہ ہارڈ ڈرائف آسانی سے نہیں گھلنے والی پھر کلے ان کو کہتا ہے کہ کیا تمہیں یاد ہے اس آدمی کے وجہ اس ان بچوں کی جان گئی تھی تو روک کہتا ہے کہ ہاں مجھے یاد ہے لیکن مجھے ان سب میں نہیں پڑنا مجھے اپنے پہلے جیسی لائف چاہیے وہ حصے میں اس لڑکی کو مارنے کے لئے چاہتا ہے تو کلے اسے کہتا ہے اگر تمہیں میرے کام کرنے کا طریقہ نہیں پسند تو تم جا سکتے ہو تو روک اسے کہتا ہے کہ کہاں جاؤں ہم لوگ اب پھنچ چکے ہیں اور تم آگے کیا کرنا چاہتے ہو یہ سب باتیں کر کے وہ کلے کو غصہ دلاتا ہے تو کلے اسے پھنچ کرتا ہے یعنی مکہ مارتا ہے اور باقی سب اسے روکتے ہیں پھر پوش روکو کہتا ہے کہ تمہیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ ہم ان لائف ہیں زندہ ہیں اور ہمارے پاس میکس کے اگنس یوز کرنے کے لئے وہ ہارڈ ڈرائف ہے کلے اسے کہتا ہے کہ آئیشہ کو کھول دو کیونکہ انہوں نے آئیشہ کو پان دیا تھا نیک سین میں ہم میکس کو دیکھتے ہیں وہ کسی کو ایک کوٹ بتا رہا ہوتا ہے تو ویڈ اسے آ کر اس کوٹ کے بارے میں پوچھتا ہے میکس اپنے پروجیکٹس کے بارے میں یہ جاننے کے لئے ویڈ سے پوچھتا ہے کہ اس کو اس بارے میں پتا ہے یا نہیں وہ کہتا ہے کہ کیا تم ان کے بارے میں جانتے ہو وہ کہتا ہے نہیں جانتا میکس اس سے کہتا ہے ہمیں آگے کے لیے کام کرنا چاہیے پھر وہ اسے فور فائز سیکنڈز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ میری ہارڈ رائف کے ساتھ کیا ہوا تو ویڈ اس کو ایک بک دیتا ہے جس میں پلی اور اس کی یونٹ کی پکچرز ہوتی ہیں میکس اسے یہ کہہ کر واپس کر دیتا ہے جیسے اسے کوئی فرق نہیں کرتا ویڈ اسے یاد دلاتا ہے تم نے چار مہینے پہلے کچھ لوگوں کو مارنے کے لیے ان کے ساتھ کام کیا تھا تو وہ کہتا ہے ان چار منس میں میں نے بہت کچھ کیا ہے پھر وہ اسے کچھ اور ہنٹس دیتا ہے تو اسے یاد آجاتا ہے میکس پوچھتا ہے کہ کیا میری ہارڈ رائف ان کے پاس ہے اچھا تو پانچ مرے ہوئے لوگوں نے تمہیں ہائیچیک کیا اور تم نے پتہ لگایا کہ ان سب کے پیچھے کون تھا تو وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی سپیشل اپریشن تھا تو میکس کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ ہمارے پیچھے کوئی آ رہا ہے وہ اسے انسٹرکشنز دیتا ہے کہ مجھے 12 آرز میں 18 فائرمن کی ٹیم چاہیے نیکس سینگ میں وہ سب ایک کار میں بیٹھے ہوتے ہیں تو روک اور کلے ایک دوسرے سے سوری کرتے ہیں پھر وہ لوگ اس پلیس پر جاتے ہیں جہاں وہ ہارڈ رائف میں نیفیکچر ہوئی تھی سب سے پہلے چینسن سنگھ کرتے ہوئے بلدنگ میں انٹر ہو جاتا ہے اور لفٹ کے ذریعے جاتا ہے اور لفٹ میں ہی وہ ٹریس جنج کر لیتا ہے اور پھر کسی بہانے سے وہ وہاں کے مینجر کو باہر نکالتا ہے ریسپشن پر فیک انٹرڈکشن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پر انڈرسن کا سسٹم ٹھیک کرنے آیا ہوں تو ریسپشنسٹ اسے ویٹ کرنے کا کہتی ہے تو جنجن اسے باتوں میں لگا کر اس کے روم میں چلا جاتا ہے اور یو ایس بی میں سارا ڈیٹا سٹیل کر لیتا ہے یعنی چھوڑا لیتا ہے اتنے میں سیکیورٹی کا آدمی آ جاتا ہے تو وہ اسے بریف کیس اس کے موں پر مار کے بھاگ جاتا ہے وہ جیسے ہی لفٹ کی پاس پہنچتا ہے تو سیکیورٹی اس کو روک لیتی ہے تو سیکیورٹی کے سامنے اپنا سٹیپیڈ ڈراما کرتا ہے کہ میں ایک گن مشین ہوں اور سب کو شوٹ کر دوں گا وہ یہ ڈراما اس لیے کرتا ہے تاکہ کوگر اس کی وائس سن لے کیونکہ اس نے ری بلکس پہنے ہوئے تھے اتنے میں کوگر انہیں شوٹ کر دیتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے واپس جا کے وہ اس ہار ٹرائف کو اپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب اسے ہیک کرتے ہیں تو اس میں میکس کے 400 ملین ڈالرز ہوتے ہیں پھر ان کو اس میں کچھ لوکیشنز ملتی ہیں جس کو وہ ٹریس کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ویڈ ممبئی میں کسے بسنس مین کے ساتھ ایک ٹیل کرنے آتا ہے تو وہ ویڈ سے 1 ملین ڈالرز مانگتا ہے تو ویڈ میکس کو کال کر کے بتاتا ہے تو میکس کہتا ہے یہ تو بہت زیادہ ہے پھر وہ اسے اوڈر دیتا ہے کہ ان 18 فائرمن کے ذریعے کے لئے اور اس کے گروپ کو مروا دوں ویڈ اسے کہتا ہے کہ ان میں میرا برادر ان لو ہے لیکن پھر بھی میں ان کو مار دوں گا نیکس سین میں ہم کوئی گروپ کو ایک شپ میں دیکھتے ہیں وہ میکس کی لوکیشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنسن کو ہار ٹریف میں 400 ملین ڈالرز کے بارے میں کوئی انفر ملتی ہے ان کو فائدل کے بارے میں انفرمیشن ملتے ہیں جس کو موہ کے شروع میں مار دیا گیا تھا وہ گنز اٹھا کر کلے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئیشہ فائدل کی بیٹی ہے اس ان کا آئیشہ بھی اپنی گن نکال لیتی ہے اور وہ جنسن پر کولی چلا دیتی ہے اور اس کے پاس اوپر لگ جاتی ہے پھر ان سب میں فائرنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ سب آئیشہ پر فائرنگ کرتے ہیں لیکن وہ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے نیکس سین میں وہ سب کلے کو بلیم کرتے ہیں اور پھر جانے کی بات کرتے ہیں لیکن پھر سے وہ اپنا ڈیسین چینج کر کے کلے کے ساتھ دیتے ہیں پھر وہ سب میکس کے لوگیشن پر جاتے ہیں اور سب اپنی پوزیشن سیٹ کر لیتے ہیں تاکہ اٹیک کر سکے وہاں جنسن کو کچھ سولجرز آ کر گھیر لیتے ہیں کلے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کی کوئی چھال ہے تو روک ویٹ کے ساتھ مل کے کلے کو پکر لیتا ہے اور اس کو پڑا بھلا کہتا ہے اور وہ ہارٹ رائیف ویٹ کے حوالے کر دیتا ہے یعنی اسے دے دیتا ہے پھر ویٹ کلے کو بتاتا ہے کہ یہ ایک سی آئی ای کامیشن تھا اور تم نے بلین ڈالرز چورانے کی کوشش کی ہے تو کلے روک سے کہتا ہے کہ تم نے بہت بڑی گلدی کی ہے جو آرمی ان کو پکرتی ہے وہ پوچھ کی ٹانگوں میں گولیاں مار دیتے ہیں اتنے میں آئیشہ سپرمن بند کر ان کو بچانے آ جاتی ہے آئیشہ کلے سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے میرے باپ کو مارا تھا اسے کہتا ہے کہ ہاں کیونکہ وہ بر آدمی تھا اتنے میں ہی تین سولڈرز آ جاتے ہیں تو آئیشہ انہیں شوٹ کر دیتی ہے اور وہ سارے میکس کو پکرنے وہاں بہن جاتے ہیں جہاں وہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے اور وہیں پر فائٹنگ شروع ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے پر فائٹنگ شروع کر دیتے ہیں کلے اور روک بھی آپ اس میں فائٹ کرتے ہیں کلے روک کی ایک آنکھ زخمی کر دیتا ہے ویڈ اس کا پیچھا کرتا ہے ایک طرف سے پلین آ رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے ویڈ آ رہا تھا اور درمیان میں کلے گھڑا ہوا تھا تو کلے کوگر کو ویڈ کو شوٹ کرنے کا کہتا ہے کہ وہ ویڈ کو جب شوٹ کرتا ہے تو وہ پلین کے انجن میں جا کر ٹکراتا ہے اور اس کی پائٹ جا کر پلین میں لگتی ہے اور پلین بھی کریش ہو جاتا ہے یعنی دباہ ہو جاتا ہے میکس وہاں سے بھاگنے لگتا ہے تو کلے اسے پکر لیتا ہے اور اس کے شولڈر پر کولی چلاتا ہے جس وام کے لیے میکس نے ڈیل کی تھی اس کا ریموٹ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ اس ریموٹ کو سی میں بھینگ دیتا ہے اور کلے سی میں جم کر کے ریموٹ پکر لیتا ہے میکس وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور کلی آئیشہ کو اپنے ساتھ جانے کا کہتا ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے ابھی سب کو ختم کرنا ہے وہ سب اپنے گھر چلے جاتے ہیں یہاں مووی کے لاس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹھین ایک مشن پر ہوتی ہے اور پوچھ کو فون پر پتہ چلتا ہے کہ اس کا بیبی ہوا ہے تو وہ اپنے بیبی کو دیکھنے جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے